موسیقی دیکھتی آنکھو سنتے کان اور دھڑکتے دلوں آپ سب کو ہماری طرف سے اسلام علیکم ماللہ السلام کیا بات ہے آج تو آپ نے بہت پیٹی میں پیچھے سے نکالا ہے میں کراکشی ٹیلی فن کو تھا شکیل صدیقی صاحب انہوں نے کوئی راؤف لالا کیا انہوں نے پیٹی جو کٹ گیا میں نو پیجیا راؤف لالا صاحب نے خریدا تھا تو میں ساتھ تھا سر ساڑھے تین گھنٹے کے بعد یہی ایک پیس ملا تھا سب سے سستا ایس کوٹ جی خوبی ہے کہ سار تینہ زار دہ لیا سی تھی یارہ زار جیب جو نکلایا سی یہ بڑا کمال ہے مگر ایک چیز کا آپ نے پیس خیال رکھنا ہے کہ آج جب ہی شو ختم ہو جائے تو آپ نے ایک کوٹ جاتے ہوئے رخمہ کو ضرور دینا ہے رخمہ رخمہ کو بجاری کو کوشش بھی نہیں رہا انہوں دے دیو سالہ جنہوں نے ڈاکہ پایا گیا انہوں نے کہا ڈاکو آئے تو ڈاکو سکنے سارے تھلے پیجو کہیں دی کیوں تُسی ایک کٹنگ کرنی ڈاکو سارا سامان لوٹ کر جانے لگے تو انہوں نے کہا کہ دروازے بند کر لیں کہنے یہ اب رہا کیا دروازے بند کرنے کیلئے ڈاکو انہوں نے کہا رہا ہے تو رخمہ پستول لے کے گئی تھی جو نہیں ڈرے اے موں تو اکے گئی ہے تو انہوں نے کندہ ٹاپ رہی ہیں لیجر میں اسی باتیں بلاتے ہیں ہم نے آج کے خاص دوست کو پشاوت اسریف لائے ہیں ایکس لیبر اینڈ کلچر منسٹر ہیں قیبر پختون خواہ کے جناب شاکت علی یوسف زہی اور ان کا ساتھ دینے کے لیے ماری دوسری مہمان موڈل کنین چہدری بیلکم تیودہ شو جی شکر ہے کنین چہدری صاحبہ تشریف لائی ہیں جتنی آپ پیاری ہیں اتنا ہی پیارا جب میں شیر لائیا ہوں بائی جان کے لیے میرے دوست ہیں بڑے پیارے ہمارے آج کے میمہ ہیں شوکت علی یوسف زہی صاحب اگر یہ سیریس بھی ہوں تو ان کی مسکراہت ان کے ہونٹوں پر ہی جلکتی ہے سیاست کے جمیلے میں ہوں یا ڈیرے کی محفل میں ہمیشہ ایک بینی مسکراہت ان کے چہرے پر دمکتی ہے کیا بات کیا بات کیا بات کیا بات ایدر پیا رمباد ایدر پئی کہی کہی ایدر پیا رمباد کہ ایدر پئی کہی جدو انہ دے حکومت روجتے گئی دوروں ایک واج انہ دے کننج پئی پھر حکومت نہیں انہ دے ہتھوچ رئی خان صاحب نے واج دیتی چلے فر یوسف ضئی جو ڈرانا چاہتے ہیں وہ خود ڈر رہے تھے آپ کے حسن سے اکرم اور تھاکر سڑ رہے تھے آپ اتنی دیر بعد مذاکرات میں آئے ہیں شاکت بھائی ادھر آنے کے کیا پیسے کٹھے کر رہے تھے جی تو شاکت بھائی کیا حال ہے آپ کے بہت اچھا حال ہے اور باہر حالات اچھے نہیں ہیں باہر حالات اچھے نہیں ہیں لیکن اندرونی حالات کیسے ہیں پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ ایک بار پھر اپنا میٹر پیچھے کروا کے آئے ہیں دس سال تو نہیں لگ رہے مانشان سر یہ دیکھیں آپ یہ اصل میں آپ کی آنکھوں کا کمال ہے نہیں سر یہ آنکھوں کا ہماری کمال نہیں ہے میں نے پتا کریا آپ پشاور میں بھی ایسے لگتے ہیں یہ سینل ہر جگہ آ رہے ہوتے ہیں آپ کے تو یہ بجھے بتائیں لو کہ کمچہ ہم دینے تے سونے لگتے ہیں نہیں کمچھ ہڑ دینے تے سونے لگتے ہیں ٹینشن ختم ہو جاتی ہے نا ٹینشن ختم ہو جاتی ہے نا لیکن ارکی جنا سمارڈ ہے ملکدہ تو اسی لائپو کر رہا ہے لائپو نہیں ہوتا لائپو سرکشن ہوتی ہے بات جو ہے یہ اس سے نہیں ہوتا یہ جو اس وقت حسن چلک رہا ہے اس کی وجہ صرف وہ نہیں ہو سکتی یہ کچھ اور ہے ویسے آپ کو کبھی کسی ڈرمیٹالوجس نے کوشش کی ہے کانٹیک کرنے کی کیوں؟ کیونکہ بنتا نہیں ہے ان کا کرنا کیوں؟ یہاں پہ چھیڑے چلتی پھرتی نہیں نہیں میں ڈرمیٹالوجس کے پاس گیا تھا لیکن اس نے کہا کہ یہ آپریشن کرنا پڑے گا یہ نکالنے پڑے گا یہاں جو دل تھوڑے تھوڑے سے آئے ہیں نا یہ کیوں نکالنے پڑیں گے؟ تو آپ تو وہ ہیں جن کو حسن سے دیکھتے ہوں گے ماشاءاللہ نہیں وہ کہتے ہیں آپ کی سکن خراب ہوتی جا رہی ہے بہت اچھے اگر آپ کی سکن خراب ہے تو پھر یہاں تو تباہیاں ہو چکی نہیں ہے وہ کہتے ہیں زیادہ سکرین میں نہ آیا کر رہی ہے یہ خراب ہو جائے شوکل بھائی نے پچھلے دو مینے موڈلنگ بھی کی تھی یہ پھر چھڑ دیتی کیوں؟ میں کہے کاتو چھڑی کین دا یار صرف آن جاندہ کرائے دیں دے یہ زیادہ بھی آپ نے ہی مفروضے گھڑے ہوئے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے آپ جو موڈلنگ کرتے ہیں ان سے پوچھیں میڈم آپ پلیز بتائیں ان کو یہ صحیح کہہ رہے ہیں میں نہیں بلکل غلط کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں نا بلکل موڈلنگ جب آپ کرتے ہیں میک اپ آپ کا اپنا ہوتا یا ادھری کوئی؟ نہیں وہی دیکھتے ہیں آپ ہی کا تو یہاں پہ یہی کرتے ہیں آپ کونسا ساتھ لے کر آتے ہیں اپنی بیوٹی کیٹ کا وہ دے دیڑے میں والا دے ٹاپک پوننا ہے دے میں پلے ہوں دے نا کیار تم چھوڑو کنین آپ نے شو دیکھا ہوا ہے ہاں جی دیکھا ہوا اچھا تو کیا آپ نے اخذ کیا اس سے کچھ میں نہیں ہائے ہائے مجھے بھی یہی ڈر تھا اور آپ تو خود فیشن موڈل ہیں آپ کا فیشن سے تعلق ہے کوئی بتائیے صحیح ڈریسنگ وغیرہ پرفیکٹ ہوئے ہوئے پرفیکٹ ہوئے 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 پرفیکٹ بھائی اگل بچے اندھی فیشت رہن دیجے آپ کا کبھی چکر لگا ہے پشاور کا نہیں کبھی بھی نہیں پشاور بھی آپ نہیں گئی ہوئی سوا بھی گئی ہوئی ہے نہیں آپ دعوت تو دے نا ان کو دیکھیں وہ کبھی آئی نہیں آپ خیبر پختون خواہ کبھی گئی ہیں نہیں اچھا اسلامباد سے آگر ٹاپی نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کو دعوت تو دیجئے وہ دیکھیں تو صحیح آپ northern areas ہی نہیں آپ نے دیکھیا اور ان کا تعلق شانگلا سے ہے آپ کا تعلق شانگلا کے بارے میں کچھ بتائیں میں پہلے بتا چکا ہوں ان کو کہاں بتایا آپ میں نے بتا دیا پیچھے آپ نے شانگلا بیچنا شروع کر دیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو آپ نے شانگلا آنے کی دعوت دی دعوت 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 کیوں نہیں مجھے کیا دیکھیں ان کو دیں جن کو دیں نہیں آئے بلکل آئے اس وقت جو نیچرل بیوٹی ہے اگر یہ جتنے بھی آپ کے موڈلنگ ہو رہی ہے تو وہاں آکے کریں نا جو بے گراؤن ہوگا وہ تو نیچرل ہوگا اچھا میں تو دعوت دیتا ہوں سب کو ڈرامے اگر ان علاقوں میں بننے لگے نا تو آپ دیکھیں کہ وہ کس طرح ہیٹ ہوتے ہیں مگر وہاں پہ ابھی تس مدی سے ہم جا کے کبھی ہارلینڈ جاتے ہیں کبھی کہا کرتے ہیں نہیں نہیں مگر ابھی شروع تو ہوئے ہیں ہم نے دو تین ڈرامے دیکھے ہیں جو کہ اس بیکڈروپ میں بنے ہیں پیچھے سارے یہ ایک وہ نمان اجاز اور عاطف اسلم کا بھی ڈراما تھا وہ بھی وہ ہیٹ ہو رہے ہیں نا اچھے ہیں نا یہ تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ لینا چاہیے میں نے کافی آتھیکہ اوڑو صاحبہ سے میری بات ہوئی تھی انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی سیکورٹی ہے یا اس طرح کی کوئی میں نے کہا ہر چیز آپ کو ملے گی جتنے بھی ڈرامے بننا چاہیے وہاں آئیں بنائیں جو وہاں نیچرل بیوٹی ہے وہ دنیا کو پتہ چلنا چاہیے کہ پاکستان کتنا خوبصورت ہے نہیں نہیں بالکل وہ تو ہونا چاہیے مگر آپ یہ بتائیں کہ آپ نے سنا تو آپ جانا چاہیں گی جی ضرور اچھا آپ اتنی جلدی کنونس ہو گئی ہیں جو انہوں نے کہا کہ میں وہاں رہتا ہوں اور بڑا اچھا ہے خوبصورت ہے نہیں آپ ان کو روکنا چاہتے ہیں یا نہیں میں صرف کلیر کرنا چاہ رہا ہوں تو تو کنونس ہے ویسے آپ کم بولتی ہیں جی کم بولتی ہیں کوئی خاص وجہ مارلنگ میں بولنا نہیں ہوتا ہے مارلنگ میں کرنا ہوتا ہے اچھا آپ کو بڑا پتہ ہے مارلنگ میں خود ایکشن کرنا ہوتا ہے میں تاڑے جی بہا سمی رہا ہوں جتنا آپ خموش رہتی ہیں چپ رہتی ہیں آپ کو گھر میں عثمان بزدار کہتے ہیں لیکن کولین اگر آپ کو ایکٹنگ کا ملا چانس تو کریں گی نا انشاءاللہ ضرور اچھا آپ کو ایکٹنگ کا بھی شوق ہے تو اس کے اندر تو بڑا بولنا پڑتا ہے کیا کریں گے نہیں وہ تو سکرپٹ ہوتی نا اس میں بندہ نے یاد ہی کرنے ہوتا ہے ڈائیلوک کونین ورکے ہیں کونین ڈریکٹر نو کہہ رہے ہیں نہیں سر یہ سکرپٹ لمبا ہے دو لینے کر دیں گے کہنے کو تو وہ میرا کہاں مان کر گیا جاتے ہوئے بھی میرا وہ نقصان کر گیا بجلی ہوگا ایسا ہو کے معیشت یا سیاست ہر شعبے میں ہی پیدا وہ بہدان کر گیا مہگائی ختم کرنے کا جس نے کہا پیا آ کر ہمیں وہ اور پریشان کر گیا ہائے آ مزاکرات مزاکرات جی رخمہ سر میں یہ دیکھنی ہوں آپ کے فیس پہ اتنی گلو ہے ایوان میں جیلس ہو گئی میں نے پوچھنا تھا کہ کوئی راز مزاکرات میں تو میرا پاس تابی میں ویکنسیاں خالی ہے ویکنسیاں خالی ہے تو ویکنسیاں کس چیز کی یہ کوئی پوچھنا کی بات ہے آپ کو پوچھونک کو سمجھ نہیں آئی نا اس لیے میں پوچھ رہا ہوں جیلس ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے اچھا کیوں کیوں ملکہ اس کو سمجھ نہیں آرہی آپ پوچھے نا پوچھے نا شہر ہے کہ وہ جیلس ہو گئے نے کیو راز کی اور راز داستے بچاری کوڑی نے پتا ملو کی پتہ ہے راز کی ہے میں خوش نہیں کرتا ہوں آپ کو پوچھے کہ شاید کوئی ڈائیٹ کے اندر اندر ہوں کہ ان کی ایوری ڈائیٹ میرے ڈائیٹ اتنی خراب ہے کہ میں جو مرض یہ کھاتا ہوں یہ خراب ہوں اگر کچھ تو ایسا ہوگا نا اس کو بچائیں اچھاری ابھی تک یہ فگر آؤٹ نہیں کر پا رہی ایسا کیسے ہیں آپ جیسے آپ ہیں ٹینشن نا لے ٹینشن نا لے یہ دیکھیں ایک آپ کو راز پڑا چلا جینس آپ کے جنیٹک لی یہ گفٹیڈ ہے یا پھر نہیں جینس تو ان کے نہیں کارٹن کی ہیں میرے خواہد یار بس ٹینشن نا ہو نا یہی ہے تو ارن کے اس وقت ملک بورٹ ٹینشن میں ہے پاکستان بورٹ ٹینشن میں عوام بڑے ٹینشن میں ان حالات کا مقابلہ کرنا ہے دیکھیں اس وقت سب سے بڑی چیز جو ہے وہ مہنگائی ہے اور اس نے بڑے بڑے لوگوں کو مشکل میں ڈال دیا اب پاتے نہیں نیکس ٹائم میں رہی ہے گلو ہو یا نہ ہو کیونکہ اب جس طرح مہنگائی سے ہم گزر رہے ہیں تو وہ بڑی مشکل ہے اگر نہیں آپ نے پچھلے سات آٹھ سال سے تو ہم دیکھ رہے ہیں گلو کو بڑا منٹین کیا ہوئے اور اس کا رازہ آپ نے سن لیا کہ ٹینشن نہیں آپ نے لینی ویسے بھی جڈے تسی پیارے جے میں لگتا ٹڑے ملے چاٹا ٹین رپے گلو ملتا اگر میں ایک اور کام کرتا ہوں میں اسے یہاں بتانا نہیں چاہے لیکن میں جب تک نین نہ آئے اس وقت تک میں وضو میں رہتا ہوں جب تک نین نہ آئے تب تک آپ وضو میں رہتا ہوں میں جب سو جاتا ہوں تو تو تعلق باتے لیکن سونے تک میں وضو میں رہتا ہوں ماشاءاللہ پریشان نہ ہو ایسے کوئی پریشانی والی بات بھی ہے اس کے علاوہ سر کوئی ویسے ایکسرسائز ایکسرسائز میں وقت تو کرتا ہوں ویسے آپ یہ بتائیں آپ کی پہلے ملاقات ہے شاکت صاحب سے نہیں ہے آپ کے خیال سے شاکت صاحب کی ایج کیا ہے میرے خیال سے شاید فورٹیز میں ہوں گے زیادہ بول گئے فورٹیز کے قریب تو ان کے بچے ہیں ماشاءاللہ آپ صاحب بتانا چاہیں گے ان کو آپ نہیں بتاؤ میرے 60 ہے اوہ مائے گاڈ ماشاءاللہ 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 وقت صاحب کی 60 ہے اور نکنیم جو ہے وہ KPK اسیمبلی کے اندر یہ بھی ہے KPK کا نیل کپور سارو KP دے 60 ہوندے نے انجھ دے اندے نے پنجاب دے اندے نے اب ایک ہی لوگ دے کدے پیارے نے وہ نیان آئی ہیں اچھا اتنی پیاری لگ رہی ہیں ہوئے ہوئے تو مجھے ایک باپ بتائیں آپ اتنا خاموش رہتی ہیں لیکن جو بندہ خاموش ہوتا نا اس کے دل میں ایک تفان ہوتا ہے اور جو بندہ بہت خاموش ہوتا نا اسے لگتا ہے کسی سے محبت ہوئی ہے ہوئے 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 تو آپ کا کوئی آئیڈیال ہوگا زندگی میں جس طرح آپ پیاری ہیں آپ کو کوئی پیارا لگتا ہے ہوئے 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 ہوتا نا کوئی آئیڈیال بھی ہوتا ہے کیسا ہونا چاہیے جو زندگی کا اہم فیصلہ بھی تو بندہ کرتا ہے مطلب آپ کہنے چاہ رہے ہیں کہ خاموش ہے زادہ کوئی ہاں وہ پہ ہوئے ہو اور دچان لگتا ہے عزت کرنے والا ہو عزت کرنے والا ہو بزنس میں ہو یہ بڑا بیسے انٹرسٹنگ کومبو آپ نے سوچا ہوا ہے دیکھو یہاں کوئی بھی نہیں ہے عزت کرنے والے ہیں بزنس میں کوئی نہیں ہے کسی کوئی فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے مجھے نہیں عزت کرنے والے ہو ایک ریلٹیو اور بزنس میں ہونا چاہیے اور کب بزنس بھی آپ کے ذہن میں سپیسیفک ہے یا جنرلی نہیں وہ کوئی بھی نہیں ہے اور کوئی خاص وجہ بزنس میں جو آپ نے سوچا پیٹ جو ہے نا وہ پیار سے نہیں بڑھتا پیٹ پیار سے نہیں بڑھتا اس کے لئے جو ہے ارننگ بہت ضروری ہے تو اس لئے اچھا تو آپ کے حال سے وہ جو ارننگ ہے وہ بزنس میں نہیں کر سکتا ہے صرف نہیں کر سکتا لیکن بزنس میں یہ ہے کہ اچھی ارننگ کر سکتا کیسے بھائی آپ کو کوئی بزنس ہے اے جی تو لاہورچوں پاتھیاں آپ دبائی لے کے جاتے ہیں بھلا آسان کر دیا آپ کے لئے یا رب کام آپ شکل شکل کی کوئی ضرورت نہیں ہے بزنس میں ہو سیمپل سی بات ہے عزت کرتا ہو عزت کرتا ہو عزت تو آپ کرتے ہیں 50% مارک کے ساتھ آپ کے نظر کے اندر تو کے پی کے اندر اتنے آپ کے پولٹیشن رہے ہیں اسیمبلی اتنی بڑی ہوتی ہے تو آپ کی کوئی نظر میں ہیں کوئی ایسا کوئی بزنس میں بہت ہے ہمارے تو بہت زیادہ ہیں عزت کرنے والے بزنس میں وہ نہیں ہے بزنس میں بہت ہے بزنس میں بہت ہے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کوئی اچھا بزنس میں جو ملے تو آپ کے ہم رشتے کی بات کریں کیوں ہم رشتے بھی کرواتے ہیں ہاں ہاں بسے آپ نے کہا تھا کہ آپ کو ایکٹنگ کا بھی شوق ہے تو کوئی ایکٹر ایسے ہیں جو آپ کو پسند ہو ہاں مجھے آئیزہ بہت پسند ہے عیزہ خان بہت پسند ہے آپ کو اور ان کے علاوہ کوئی خان صاحب نے کیا ہے کیا کیا ہے اوہ یار تسی جل سے جاو تر تسی سناؤنا نے کیا ہے بھئی میں احران ہو گیا بھئی جل سے بڑے بڑے ہوندے نے لیکن ایڈا وڈا جلسا یار ایڈی ایڈی کمال انہ نے جل سے دیویچ گال کی تھی میں تے خیر سنی نہیں کیونکہ میں انتظامی ہیں دیویچ ہوں تے جلسہ نہیں سن سکدا جے میں جلسہ سنا تے میں باقی انتظامات نہیں مکمل کر سکدا لیکن بھئی کمال آدمی ہوئے نے اے بندے ہوندے کتھوں نے حلے میں تنے سچی گال دستا اے حلے ہور بندے ہونے سن بھلا کیوں نہیں آئے ادھے بندے تے آٹھے دی لین چھ لگی ہو انہیں ادھے بندے ہلے گھران دے بیٹھنے یہ سوچ رہنے بھی آٹھے دی لین چھ لگی ہے کہ نہ لگی ہے ایس واسطے بندے گاٹسان انتے پتہ چل گیا ہے نا اوہ ماشاءاللہ شوکت ترین صاحب نہیں ہے آنے سوری صاحب شوکت یوسف زائی صاحب ایمان سے کدی کدی من لگ دا کہ اگر فلم دے بھی ہیرو ہندے نا کامیاب ہیرو ہندے بھائی سیاس دے ویچ بھی کامیاب نے اور اپنے علاقے دے ویچ بڑے مقبول نے یس مکھا نہیں کیوں سیاسی ہیوں دے بھی جاتا میں کہہ رہا ہوں نا کہ ان کو پتہ چل گیا ہوگا نا امران خان تو چلے گیا نا تو جو آئے ہیں مہنگی مہنگائی مکاؤں کے لیے انہوں نے کس طرح مکاؤں شروع کیا ہے سر میں تھے انہوں دے نال ادھوں ہی سجد مہنگائی مکاؤں انہوں نے جلوس کڑے ہی خان صاحب دے حکومت ہے چلے میں ہو دوں ہی نال ساں تے آج بھی میں ہونا نال ہی ہیں چیزیں چینیاں پرزی مہنگی ہیں انہوں فرق کی کوئی نہیں جنہیں کہتی سید انہیں باجرہ دے کھانا ہوں گا ایکسکیوز می لیکن سر تے انہوں سلوٹ دے گا ایڈا زہین افسر میں نہیں ویکھتا اچھا جی ایس پی صاحب نے نبلا کے گیا کہ تین سو دو دا مجرم بغیر زمانت دے چھٹ دیتا اگو کیا تھا اجی میری بیوی دے سالگیرہ سے خوشی جی سٹ دا پترہ میری وائف دے مامو دا بیٹا سے اچھا اچھا با با نہیں کوئی گیفٹ دےنا چاہید ہے نا پولیس کا گیفٹ بھی بہت بڑا ہوتا ہے جی سر جی سر دیکھو نا انکسی ولے بھی گیفٹ تا انہوں دےنا ہے ایڈم آئینے تھے دس یہی نہیں آپ جانتے ہیں کنہین چوڑری صاحبہ یار ویسے میں مادل ہم بڑیاں بڑیاں سماٹ ویکشیاں نے لیکن جڑیاں دو تین بہترین سماٹ اونہ چوہ ایک نہ آئے سبچی دا اچھا کنہین سر جی فریش فوتو ماشاء اے لگنی جی فیس بوک دے آئے 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 میم کہا نا یا وی ون سیلفی پلیس یہ اصل میں سیلفی وہاں ہی لینا چاہتے تھے مجھے تو ایس ہی لیچ پہ پیشلی دفعہ تسری آئے سو نا تاڑی میں تصویر رہا ہی انسٹرگرام تھے نو سو فلاور آئے میں نا فلاور نہیں فالورز ہوتے ہیں اچھا جی لوگ میں پھر ہمیں کہ اندر رہے ہیں فلاورز ہیں کتے جڑنے واپس کے پی سر میں تو انہوں چھڑکیاں مانگا کے پی پوری ذمہ داری نال کیونکہ لہور دے وچھلکا جا خطرہ ہے کوئی خطرہ نہیں ہے کہہ رہے ہیں لیکن جنون متندسہ خطرہ ہے مان جاؤ کسی پہ لیوی ایٹ ہیز بین پرکڑ دام ہو سکتا ہے کمیں جو نا کیا کریں گے چوکس میں ہم یہاں تھے ہلکے جے چوکس گیا اڈیالہ لے کے جائیں گے کہاں لے کے جائیں گے نہیں سر اڈیالہ بہت دور ہے یہی پر کئی پر دور سکتا ہے بچہ نا نرکو جو تو آئے گا نا کمس کمیرل میں آہ میں ہوتے ہو وہاں گا اللہ دےو کمیرل کڑائیاں شرائیاں گا پوری خدمت کرانگا اچھا ہاں بھئیو نا بڑی روٹی پولیس کی خدمت سے اللہ بچائے لے پر پھر بھی اپنے کیر کروئے نا بات چو فون کر کے کہ وہ دو سوڑ پہ دے منہ لے چلے لے پر کھان صاحب جیل اجا جان بڑا فیدہ ہندہ ہے اپشنز آپ کے پاس چو ہیں وہ ہیں شاکت جوسف زہی اور افتخار تھاکو افتخار تھاکو کوئی خاص وجہ بچہ مجھے اچھے لگتے ہیں وہ آپ کو اچھے لگتے ہیں ٹھیک ہے نہیں تو شاکت بھائی کو اگر پتا چلے گا تو برا تو لگے گا میں لگتا ہوں آپ ان کو جانتی نہیں ہے آپ کو جسے لگتا نہیں جانتی آجی رات کا وقت ہے شدید بور ہو رہے ہیں ایک کال کرنے کا آپ کے پاس بیلنس ہے کس کو کریں گے وہ کال بہریت ختم کرنے کے لیے آپشنز آپ کے پاس ہے رخمہ مریم اور کنین یہ تو اٹھائی کی نہیں اس کو پھر کرلوں گا ٹھیک ہے جی رخمہ مریم ہو گئی وہ بلکہ انہیں کہ میری کال کیتی شاکت بھائی نے اگر ٹیپ بولی کہ آپ کا مطلبہ نمبر دوسری نائن پر مصروف ہے اگر کہ ان کو کہنا میرا فون آیا تھا بلکم بیک جی عوام کا سوال السلام علیکم میرا نام حماد رسول کلانی ہے اور میرا شوکت صاحب سے یہ سوال ہے کہ آپ نے اپنے پچھلے دور اور آنے والے دور میں کلچر کے تحفظ اور اس کی ترویج کے لیے کا اقدمات کیے ویسے کلچر کے پروموشن کے لیے ہم نے کوئی زیادہ کام نہیں کیا نہیں کیا نہیں کیا میں یہ انپیٹ کرتا ہوں کی وجوات کافی ہیں چونکہ جس وقت مجھے دیا گیا نا تو دو سال کرونا رہا اور کرونا کی وجہ سے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ بند ہو گئی جو نشترحال ہے ہمارے پاس ایک نشترحال تھا وہ بند ہوا تو لوکل تو ویسے بھی وہاں بڑی کم اپورچنیٹیز ہوتی ہیں تو اس سے کافی لوگ سفر بھی ہوئے اور بعد میں بھی چونکہ ہم آتھارٹی بنا چکے تھے تو وہ جو کلچر ڈپارٹمنٹ تھا وہ ختم ہو گیا تو وہ آتھارٹی کے ذمہ چلی گئے سارے چیزیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہم سے تھوڑی سی غلطیاں ہوئی ہیں اچھا کلچر منسٹری نہیں رہی ہے نہیں ابھی ہے انڈر منسٹری لیکن وہ آتھارٹی بنی ہے جو ٹوریزم کو بھی دیکھتی ہے اور اس کو بھی دیکھتی ہے جس کی میں نے مخالفت کی تھی کہ ٹوریزم ایک الیک سیکٹر ہے کلچر ایک الیک سیکٹر ہے لیکن بہرحال جو مختدر آلکے دیں مگر انٹرسنگ لی آپ کہہ رہے ہیں آپ خود رہ چکے ہیں منسٹر کے آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ہوا کام میں جو چاہتا تو وہ نہیں ہوا بلکل اور وہی مجھے لگتا ہے پنجاب کے اندر بھی یہی کچھ حالات رہے ہیں کیونکہ تجربہ کیا تو تجربہ اچھا نہیں ہے ویسے زیادہ تر تو کرونا کی وجہ سے دو سال جب وہ ضائع ہوئے نا تو مشکلات اس سے بنی ہے لیکن اس کے بعد پھر ہم آتھارٹی بنائی ایک تجربہ کیا وہ تجربہ اچھا نہیں رہا میری حکومت ہی میں اس کو ایڈمیٹ کرتا ہوں کہ وہ غلط ہوا ہے اسلام علیکم میرا سر شوقت سے یہ کوششن ہے کہ انہوں نے اپنے دور میں چائرڈ لیبر کے حوالے سے کیا اقدامات کی ہیں چائرڈ لیبر کے حوالے سے میں نے بڑا کام کیا اور اس کے لئے ہم نے بل بھی لائے اور اس کے لئے ہم نے پہلے جو اس کا قانون پہلے سے بنا ہوا تھا اس میں یہ تو تھا کہ چائرڈ لیبر پہ پابندی تھی لیکن اس میں جو ہوتے ہیں قانون کے دانت نہیں تھے اس میں سزائیں ایسی نہیں تھی جس کو آپ ڈرائے جا سکتا تھا تو میں نے اس میں سزائیں اس میں بہت زیادہ سخت کی تھی یہ اور بات ہے کہ ہم اس کو ٹوٹلی ختم نہیں کر سکیں چائرڈ لیبر کو کیونکہ اس میں بہت مشکلات آ رہی تھی ہمیں لیکن کافی حد تک کمی آئی اور چائرڈ لیبر کے لئے ہم نے جو چائرڈ لیبر یا جو خواتین تھی ان کو ہم نے ویجز کے لیے آسے کافی حد تک سپندن کیا تھا کہ ویجز آپ دین کو صحیح اسلام علیکم میں نے مزیمان آصف میرا سر سے سوال یہ تھا کہ آپ کی دو بار کے پی کے میں حکومت رہی ہیں تو کیا آپ نے ایک دماد ایسے کیا کہ آنے والی بھی حکومت پی ٹی آئی کی ہوگی ہاں ہاں انشاءاللہ وہ تو دیکھیں اس لئے تو یہ الیکشن نہیں کر آ رہے ہیں ہم تو کہہ رہے ہیں آپ نے اپنے امپائر بھی کھڑے کر دیئے وہاں نگران حکومت تو نہیں وہاں تو پیڈی امپائر کے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ میگا پراجیکٹ میگا پراجیکٹ جو ایک کام ہم نے کیا ہے نا وہ سارے میگا پراجیکٹ کے اوپر بھاری ہے وہ سیادکار ہے میں نے اپنے والد کا لیور ٹرانسپرانٹ کرایا تھا دو آزار دس میں ایک کروڑ روپے لگے تھا اس پر اور آج وہ ہم نے فری کر دیا ہے خیبر پختنخواہ میں وہ فری ہے اس طرح وہ جو دل کے مریض ہوتے تھے وہ بیچارے علاج نہیں کرا سکتے تھے بہت سارے لوگ یا تو گھر بیجتے یا پھر مر جاتے وہ اپریشن ہم نے فری کر دیا اس طرح بہت سارے ٹرانسپرانٹ ہم نے فری کر دیا تو یہ بہت بڑا میں کہتا ہوں عمران خان کا جو نا انہوں نے پنجاب میں بھی شروع کیا تھا لیکن وہ اتنا زیادہ کیونکہ ٹائم کم تھا لیکن خیبر پختنخواہ میں جو لوگ اس سے استفادہ کر رہے ہیں تو وہ ساری چیزیں بھول جاتے ہیں لیکن یہ ایک چیز یاد رکھتے ہیں اور اس کے بعد ہمارا ایڈوکیشن کارڈ تیار تھا اور کسان کارڈ تیار تھا ایڈوکیشن میں یہ تھا کہ جو بھی غریب بچے ہیں اور وہ ایڈوکیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان کو یہ ضرورت نہیں پڑے گی کہ جا کے کسی سے کہیں کہ ہمیں داخلہ دلوا دو کارڈ ان کے پاس جیب میں ہوگا وہ جس یونیورسٹی میں جس کالج میں جا کے داخلہ لیں وہ اپنا کارڈ جس طرح سکین کر کے کرتے ہیں اسی طرح ان کو اپنی فیز ادا کریں گے وہاں اور وہ اپنی ایڈوکیشن کریں گے تو یہ بہت بڑا وہ تھا ہمارا میگا پروجیکٹ ہمیں تو یہ تانے ملتے ہیں کہ انہوں نے کونسی سے بڑی سڑک بنائی انہوں نے کونسی بڑی یونیورسٹی بنائی حالانکہ ہم نے بنائی یہ لیکن ان کا یہی اس سے آگے یہ جاتے نہیں ہیں یہ سڑک ہے اور یہ یونیورسٹی کیونکہ اس میں کنسٹرکشن کا سارا سامان یہ اتحاد پاؤنڈی سے جاتا ہے تو وہ اپنی اس چکروں میں پڑے رہتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ لوگوں کو فائدہ ہو انڈر پاس کو یہ ترقی سمجھتے ہیں ہاں نہیں وہ بھی ترقی ہے لیکن وہ صرف یہاں تک محدود رہتے ہیں ہم نے دیکھے موٹروے بنائی سوات موٹروے ابھی اس سے آگے کالان تک ہم لے جا رہے ہیں اس کو اسی طرح صرف ایک یہ کہتے ہیں یونیورسٹی نہیں بنائی یہ ایک سر ٹاک شو میں آکے بیٹھتے ہیں کہ انہوں نے تو اب ایک کالیج دی بنایا ہے ان کو یہ نہیں بتائے کہ پانچ یونیورسٹی تو ہم نے سوات میں بنا لی ہے لیکن کون ان کو بتائے کہا ہے کہ دیکھ بھی لیں نا یونیورسٹییں بھی بنائی کالیجز بھی بنائیں سکول اتنے زیادہ بنائیں میرے حلکے میں چوون سکول وہ تھے جو گھر گئے تھے دوہزار پانچ سے وہ میں نے بنا لی ہے چوون تو صرف یہ ہے اس کے علاوہ یونیورسٹی بنا لی میں نے ون ون ٹو ٹو بنا لی ہے تین میں نے اپنے ڈسٹیک میں تاثیلیں اضافی بنا لی ہے اب ان کو نہیں نظر آتا وہ کہتے ہیں انہوں نے کیا کیا ہے شوکت بھائی نے جیڑی موٹر پر بنا ہی سی ہے نا اور دوبارہ ٹا آتی سر کیوں؟ اور جیمپ پر بنا بیٹھے ہوتے ہیں یہ ہمارا ایک سیگمنٹ ہے ٹوینٹی ٹوینٹی کا اس کے اندر میں سوال پوچھوں گا اور آپشنز دوں گا آپ نے ان میں سے ہی اپنا جواب چوز کرنا ہے ٹھیک ہے؟ کہیں پہ لگے کہ جواب نہیں دینا چاہ رہی ہیں نہیں دے پا رہے تو آپ جرل نالج پہ جا سکتی ہیں آپ کو داکہ بہتر سمجھ آجا میں پہلے شوکت صاحب کے ساتھ کھیل لیتا ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جگا گیم کس کیسی ہے ٹھیک ہے؟ شوکت بھائی ایک بیوگرفی پڑھنی ہے آپ نے کس کی ہوگی وہ بیوگرفی جو آپ پڑھنا چاہیں گے آپشنز ہیں جانگیر ترین صاحب اور علیم خان صاحب ویسے دونوں کی پڑھنی چاہیے لیکن ٹھیک ہے جانگیر ترین کی پڑھ لیں گے جانگیر ترین کی بیوگرفی پڑھ لیں گے نا ٹھیک ہے یہ بتائیے انٹر ہوئے ہیں لفٹ کے اندر تین لوگ موجود ایک کے ساتھ سیلفی ایک کو سمائل اور ایک کو کہنے کہ آپ کا فلور آ چکا ہوا ہے بھائی آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں خواد چودری مراد سعید اور حماد عزر مراد سعید کے ساتھ تصویر ہے مسکرا کے کس کو دیکھ رہے ہیں خواد بھائی کو اور فلور آ چکا ہوا ہے حماد عزر کا ٹھیک ہے چاند پہ جا رہے ہیں کسی کو چھوڑ کے آنا ہے خود تو واپس آئی جائیں گے آپ کس کو چاند پہ چھوڑ دینا چاہتے ہیں آپ آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں جناب شیخ رشید اور جناب پرویس خٹک شیخ رشید شیخ رشید صاحب چاند پہ جائیں آدھی رات کا وقت ہے شدید بور ہو رہے ہیں ایک کال کرنے کا آپ کے پاس بیلنس ہے کس کو کریں گے وہ کال بوریت ختم کرنے کے لیے آپشنز آپ کے پاس ہے رخمہ مریم اور کنین یہ تو اٹھائی کی نہیں اس کو پھر کر لوں گا ٹھیک ہے جی رخمہ مریم ہو گئی وہ بلکہ انہیں کہ میری کال کیتی شوکت بھائی نے اگروں ٹیپ بولی کہ آپ کا مطلبہ نمبر دوسری نائن پر مصروف ہے اگروں گے کہنے چلو ان کو کہنا میرا فون آیا تھا یہ بتائیں سر ٹائٹینک پہ جا رہے ہیں دو وی اے پی پاس ہیں ایک اپنا ہے دوسرے پہ کسی اور کو ساتھ لے کے جانا ہے کس کو ٹائٹینک پہ ساتھ لے کے جانا چاہیں گے آپ آپشنز آپ کے پاس چو ہیں وہ ہیں ڈاکٹر فردوس عاشق اوان اللہ اچھا اور مریم اورنزیب مریم کو لے جانا چاہیے مریم اورنزیب ہوں گی وہ ڈاکٹر فردوس عاشق اوان کو انہوں نے نہیں انتخاب کیا سر ڈوبتی کشتی میں سوار ہیں دو لائیو جیکٹس ہیں ایک اپنی ہے دوسری دے کر آپ نے کسی کی جان بچانی ہے وہ دوسری لائیو جیکٹ آپ کن کو دے رہے ہیں آپشنز آپ کے پاس چو ہیں وہ ہیں عثمان بزدار صاحب فیازالحسن چوہان صاحب اور مائرہ خان میرے خواہد سے خواتین فرسٹ ہوتی ہیں تو پھر مائرہ خان کو دے رہے ہیں خواتین فرسٹ ہوتی ہیں تو مائرہ خان اس لیے ہے لیڈیز فرسٹ لیڈیز فرسٹ جی ٹھیک ہے سر بالکل جی کنین دیکھ لیا آپ نے ٹھیک ہے آپ آدھی رات کو اٹھیں آپ نے اگلے چار گھنٹے کے لیے کسی کو نون سٹاپ میسیجنگ کرنی ہے ان میں سے کون ہوگا وہ جن کو آپ نون سٹاپ میسیجنگ کرنا چاہیے آپشنز آپ کے پاس چو ہیں وہ ہیں بلاول بھٹو اور حمزہ شہباس بلاول بھٹو بلاول بھٹو ہوں گے ٹھیک ہے یہ بتائیے ایک لفٹ کے اندر آپ انٹر ہوئیں تین لوگ موجود ہیں ایک کے ساتھ سیلفی لیں گی ایک کو سمائل دیں گی اور ایک کو کہیں گی آپ کا فلور آ چکا ہوا ہے آپشنز ہیں فہد مصطفی علی زفر اور حمزہ علی عباسی تو سیلفی کس کے ساتھ ہے پاہد مصطفی مائل کن کو دے رہی ہیں علی زفر اور فلور کس کا آ چکا ہوا ہے ستیسا نام بول ہے حمزہ عباسی صاحب ٹھیک ہے چاند پہ جا رہی ہیں پیس راکٹ نے بیٹ کے کسی ایک کو ساتھ لے کے جا سکتی ہیں جن کو لے کے جائیں گی ان کو آپ وہیں چھوڑائیں گی البتہ آپ واپس آ جائیں گی ٹھیک ہے تو کس کو آپ چاند پہ چھوڑ دینا چاہتی ہیں آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں جناب شہباز شریف صاحب اور جناب آصف زرداری صاحب شہباز شریف یہ آپ نے ٹھیک ہے ٹائٹینک پہ جاری ہیں دو وی اے پی پاس ہیں ایک اپنا ہے دوسرے پہ آپ کسی اور کو ساتھ لے کے جا سکتی ہیں کس کو ٹائٹینک پہ اپنے ساتھ لے کے جانا چاہیں گی آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں شاکت جوسف زائی اور افتخار تھاکور افتخار تھاکور کوئی خاص وجہ بس میں جات سے لگتے ہیں وہ آپ کو اچھے لگتے ہیں ٹھیک ہے نہیں то شاکت بھائی کے اگر پتہ چلے گا تو وہ برا تو لگے کا ان کو میں لگتا ہوں آپ ان کو جانتی نہیں ہیں نہیں شاکت آپ شاکت جوسف صاحب اور ٹھاپر صاحب اور ٹھاپر صاحبído ٹھاپر صاحب سامنے وہ وہ ذرا فنی ہے نا这ỗi وہ ذرا فنی ہے ٹھیک جانا ہے تو کم از کم کوئی ایسا بندہ تو ہو نا جو بلکل انٹرٹین کر سکے یہ بلکل صحیح کہ آپ نے یہ بتائیے ڈوپتی کشتی میں سوار ہیں دو لائف جیکٹ صاحب کے پاس ہیں ایک اپنی ہے دوسری دیکھر آپ نے کسی کی جان بچانی ہے وہ دوسری لائف جیکٹ آپ ان میں سے کن کو دینا چاہیں گی اور کیوں ٹھیک ہے آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں جناب آرے فلوی ٹھیک ہے اور دوسرا خواجہ آصر صاحب مجھے دونوں پہ ہی نہیں بتا آپ کو آرے فلوی صاحب کا نہیں اندازہ آپ کو نام سے کیا لگ رہے ہیں یہ نہیں آئیڈیا کوئی نہیں ٹھیک ہے آرے فلوی صاحب کا نہیں بتا آپ کو جنت مرزا کا پتا ہے جے ان کا پتا ہے وہ کیسے پتا ہے وہ کون ہے وہ ٹک ٹک رہا شاید آہ جنت مرزا ٹک ٹکر جو ہیں ان کا آپ کو پتا ہے آرے فلوی صاحب کا نہیں جنے ٹک ٹک باندھے کروا سکتے ہونا دا نہیں بتا اچھا ان کو میں نہیں جانتا جنت مرزا کو آپ نہیں جانتا ٹھیک ہے یہ دیکھیں جاننا اپنا اپنا مگر یہ بھی ایک بڑی اس ہماری سوسائیٹی کے آئرنی ہے کہ کس کا پتا ہے اور کس کا نہیں پتا تانو مائرہ خاندہ جو پتا ہے تم کیوں جانس ہو رہے ہو مگر ٹھیک ہے آپ پھر بھی کوئی سی کو دینا چاہیں گی آری فلوی آری فلوی صاحب کو دے دیتے ہیں ٹھیک ہے باوجود اس کے کا پتہ نہیں آری فلوی صاحب کو لائف جیکٹ مل چکی ہوئی ہے آری فلوی صاحب ہمارے پریزیڈنٹ ہوتے ہیں میں ان کو بتا رہا ہوں آپ کے پریزیڈنٹ ہوتے ہیں پریزیڈنٹ کس چیز کے ہوتے ہیں آپ تو کہتے ہیں ہمارے پریزیڈنٹ ہوتے ہیں نہیں یہ تو ان کو پتا ہوگا پریزیڈنٹ کس چیز کے ہے یہ تو پتا ہے نا آپ کو نہیں پریزیڈنٹ تو کسی کے بھی ہو سکتا ہے ایسے تاجر تنظیم بھی ہے یہاں بھی کوئی تنظیم ہوگا اس کے بھی پریزنٹ ہوتا ہے یا نہیں کوئی اتنا پتا ہے کہ پریزنٹ پاکستان ہے آپ کنفیوز نہ کریں شاکت بھائی بہت بہت شکریہ شعبت شریف لانے کا کنین آپ کو بہت بہت شکریہ and best of luck to both of you